بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم نبیلہ آن لائن بطیک میں خوش آمدید کہتی ہوں ویورز آپ سب کیسے ہیں امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے ویورز آج میں آپ کے لئے پروپ ڈیزائن لے کر آئی ہوں جس جس نے میرے ڈیزائن دیکھنی ہے جلدی سے میری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ملے کے بیل ایکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ میری ہن نہیں آنے والی ویڈیو نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکیں کیونکہ میں نیکسٹ اس سے بھی اچھی سچی ویڈیو لے کر آ رہی ہوں تو امید کرتی ہوں کہ آپ بہنوں تک پہنچ رہے ہو چلو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے یہ میرے پاس باورڈی ہے جس کی میں نے کٹنگ کی ہوئی ہے اس کی لمبائی ہمیں چاہیے ساتھ انچ تو میں نے آٹھ انچ رکھی ہے اس کی چڑائی جو ہے وہ مجھے چاہیے تھی بارہ انچ تو میں نے تیرہ انچ رکھی ہے چیک ہے اب ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے کس طرح سے کٹنگ کرنی ہے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں اس کو میں نے فولڈ کر لیا یہ دیکھیں اس کا کندق مجھے آٹھ انچ آئیے تو میں نو انچ پر مارکنگ کر لوں گی ادھر نو انچ کا ہاف کریں گے تو ساڑھے چار انچ پر مارکنگ کریں گے تو اس کا آم ہول یعنی کہ سلیو وہ مجھے چار انچ آئیے تو میں ساڑھے چار انچ پر مارکنگ کر لوں گی ادھر سے ہم صحیح سے گلائی دے دیں گے ہم میں اس کی کٹنگ کر لوں گی یہ میرے پاس فرنٹ سیڈ ہے تو ہم اس کے جو آم ہول ہے اس کی تھوڑی سی ڈیپ کٹنگ کریں گے اس طرح سے اب ہم اس کا گلہ بنائیں گے اس کی چڑھائی میں دو انچ لوں گی میں دو انچ پر مارکنگ کر لوں گی اور اس کی جو میں لمبائی ہے وہ بھی دو انچ ہی لوں گی ادھر بھی دو انچ پر ہی مارکنگ کر لوں گی ادھر سے ہم گلائی دے دیں گے اس طرح سے جو ہماری فرنٹ سائیڈ ہے ہم اس کی تھوڑی سی ڈیپ کٹنگ کریں گے یہ ہماری باڈی کی کٹنگ مکمل ہو گئی ہے ویورز یہ اب ہمارا فراؤک کا نیچے والا حصہ ہے یہ ہماری بیک ہے یہ ہماری فرنٹ ہے بیک کو ہم تھوڑا سا دو انچ فرانٹ سے بڑھا رکھیں گے ہمیں آپ کے سامنے کٹنگ کروں گی یہ ہم اس کی ریو گرہ نکال لیں گے بیک کی ہم صرف وہ جگہ چھوڑیں گے جتنا کپڑا ہم نے اندر فولڈ کرنا ہے زیادہ نہیں چھوڑیں گے ادھر سے تو درمیان سے ہم زیادہ دو انچ چھوڑیں گے یہ بیک ہماری فرانٹ سے دو انچ بڑھی ہے ویورز سب سے پہلے ہم پچھلے کے لئے کی بٹن ٹیک بنائیں گے میں ادھر سے کٹ لگا لوں گی میں آپ کو دکھاتی ہوں کس طرح سے بنانا ہے ہم ادھر سے کٹ لگا لیں گے یہ میں نے لگا دی ہے سب سے پہلے ہم فرانٹ اور بیک کو جوڑ لیں گے پھر میں آپ کو پتاتی ہوں کہ کیا کرنا ہے یہ میں نے فرانٹ اور بیک کو جوڑ لیا اب ہم اس کی پائپنگ کر دیں گے فرانٹ اور بیک کی کٹھی پائپنگ کریں گے ہم نے یہاں بٹن ٹیک بنانی ہے وہاں سے سٹارٹ کریں گے اور فرانٹ والی سائیڈ کی بھی ساتھ ہی کر دیں گے میں وائٹ کلر کے کپڑے کی پائپنگ کروں اب ہم اس کو اس طرح سے اندر کو فولڈ کر دیں گے اور پائپنگ بنا لیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ہماری پائپنگ بنتی جائے فرانٹ اور بیک کی کٹھی پائپنگ کریں گے یہ ویورز ہم نے پائپنگ کر لی ہے یہ دیکھیں گلے پہ تو اب ہم نیچے والے حصے پہ چونر ڈالیں گے اور اس کو ساتھ جوڑ لیں گے اور اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی کہ ہم نے کیا کرنا ہے جب ہم نے چونر ڈال لی ہے تو وہ سلائی ہم نے اُلٹی سائیڈ پہ لگانی ہے میں آپ کو لگا کے دکھاتی ہوں ایک پیر کی سلائی پر ہم دوسری سلائی لگائیں گے یہ دیکھیں ویورز فرانٹ سائیڈ کے ہم نے بلکل درمیان میں چونر ڈالی ہے یہ میں نے چھوٹے چھوٹے دو نشان لگا لیے ہیں بلکل برابر ہم نے اُدھر جو چھوڑی ہے جگہ وہ ساف ہے اور درمیان میں ہم نے چونر ڈالی ہے تو یہ جو ہم نے جگہ چھوڑی ہے بلکل ہم چونر کے ساتھ لیس جوائن کریں گے وہ ہم باڈی سلے کا نیچے تک لگائیں گے وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کس طرح سے ہم نے لگانے گے پہلے ہم اس کو نیچے والے حصے کو باڈی کے ساتھ جوڑ لیں گے یہ دیکھیں ویواز ہم نے درمیان میں چونر ڈالے ہیں اور ان کو جوڑ لیا ہے اب ادھر بھی ہم نے جتنی جگہ چھوڑی ہے وہ میں ہم میر کر لوں گی وہ کتنی جگہ ہے یہ میں نے 4.5 انچ جگہ ادھر چھوڑیا تو میں ادھر مارکنگ کر لوں گی اس طرح سے اور ادھر بھی میں نے 4.5 انچ جگہ چھوڑی ہے تو ادھر بھی میں 4.5 انچ پر مارکنگ کروں گی یہ دیکھیں نظر آرہا ہوگا اب ہم ادھر سے سیدھی لائنڈ رو کر دیں گے یہاں سے ہم کٹنگ کر لیں گے اسی طرح ہم باڈی پہ بھی لائنڈ رو کر دیں گے سیدھی بلکل ادھر والی سائیڈ پہ بھی ہم لائنڈ رو کر دیں گے بلکل سیدھی جب میں نئے سیکھنے والوں کو بلکل آسان طریقے سے سکھا رہی ہوں اب میں کٹنگ کر دوں گے ادھر سے یہ دیکھیں اب ہم ادھر لائنڈ جوائنڈ کر دیں گے جو لائنڈ میں جوائنڈ کروں گی وہ یہ والی لائنڈ ہے سیدھی سائیڈ پہ ہم رکھ کر لگا دیں گے اور اُلٹی سائیڈ کو فولڈ کر دیں گے بہت ہی آسان طریقے سے بتا رہی ہوں کیونکہ کس طرح سے ہم نے لائنڈ جوائنڈ کرنی ہے باڈی اور جوالے حصے میں اب ہم اسی طرح دوسری سائیڈ پہ بھی لگا لیں گے اب میں ادھر آ کر جوڑوں گے ساتھ یہ دیکھیں میں نے لائنڈ لگا لی ہے ہم میں اس پر سائیڈ لگا کے اس کو پکا کر دوں یہ دیکھیں ہماری لائنڈ جوائنڈ ہو گئی ہے یہ میں نے کس طرح سے کیا آپ نے سارا طریقہ کر دیکھ لیا جو نئے سیکھنے والے کے لیے بہت ہی آسان سا طریقہ ہے کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ جو چونٹیں کس طرح درمیان میں ڈالی سائیڈوں پہ لیاس کس طرح ٹیچ کی تو یہ دیکھیں جو میں نے طریقہ بتایا ہے یہ جو نئے سیکھنے والے ہیں ان کے لیے تو بہت ہی آسان ہے اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل نبیلہ نربتی کو سبسکرائب کر اور مجھے کمنٹس باکس میں ضرور بتایا کریں کہ میری ویڈیو آپ کو کس طرح کی لگتی ہیں ملیں گے کسی نئے ویڈیو میں اللہ حافظ